یار مجھے لگتا تھا کہ یہ بیسن کی برفی نا بلکل بھی اچھی نہیں بنیں گی یقین یقین کریں جب بنائی تھی اور اس کے بعد جب کھائی تھی نا تو مزہ ہی آ گیا تھا اچھا اس کی خوبصورتی پتہ کیا ہے کہ یہ فوراں سے تیار ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر اس کو سٹیج دینے کے بعد ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے اس ایسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیسن کی برفی کیسے بنائی جاتی ہے جلدی سے جائیے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمو پریس کریے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ راشد ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابراز کچن چلیں جلدی سے انٹرو دیکھنے پہلے we'll be back right now اچھا یار بیسن کی برفی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چولے کو on کر لینا ہے پین کو رکھیں چولے کے اوپر اور اس کے اندر ایک کٹوری بیسن ہے وہ اس کے اندر شامل کرے اور اس کو dry roast کر لیں قریب ایک سے ڈیڑھ مینٹ لگے گا اس کو dry roast کرنے میں بہت زیادہ dry roast مت کریے گا جلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بد ذائقہ ہو جائے گا مزہ نہیں آنے والا بھئی بالکل بھی تو ایک سے ڈیڑھ مینٹ میں جیسے ہی اس کے اندر حل کسی خوشبو پیدا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا بیسن dry roast ہو گیا اب اس کے اندر آپ نے دیسی کی استعمال کرنا ہو تو monster welcome دیسی کی نہیں ڈال دیں ڈال ڈال ڈالنا ہو تو بھئی وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر دو سے تین بار گھی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے mix کر لینا ہے لے جی اس stage پر آ کر بیسن کے اندر اچھی طرح ہم نے گھی کو mix کر لیے اب اس کو ہم اتار کر چولے سے side پر رکھ لیں گے اچھا sauce pan کے اندر ہم ایک کٹوری کے قریب پانی شامل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر تقریب بنے ایک کٹوری کے قریبی چینی شامل کریں گے چینی کے اندر flavor دینے کے لیے ہم نے ہلاچی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہم نے ڈال دیے تھے already تو کچھ دیر اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ اس کی consistency تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہو جاتی اچھا تین سے چار منٹ کے اندر اندر تقریب بن یہ شگر صرف ہمارا بلکل ready ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا جیسے ہی آپ کو لگے کہ ٹھیک ہونا start ہو گئے تو اس کو اتار کر side پہ رکھیں اور جو basin آپ نے roast کیا ہوا تھا گھی کے اندر اس کو دوبارہ چولے کے اوپر رکھیں اب low flame کے اوپر ہی رکھتے ہوئے ہم اس کے اندر جتنا شگر صرف ہم نے ready کر کے رکھا ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر ڈال دیں گے basin کے اندر تاکہ basin کے اندر سے میٹھا ذائقہ آنا شروع ہو جائے اچھی طرح آپ نے mix کر لینا ہے شگر صرف کو basin کے اندر اور 3 سے 4 منٹ میں جیسے ہی آپ کو لگے گے یہ برطن سے الگ ہونا شروع ہو گیا تو سمجھ لیں بھئی basin کی برفی آپ کی تیار ہو چکی ہے تو دوسری سائیڈ میں برطن جو کھلا سا ہو آپ کے گھر میں کسی قسم کا بھی لے لیں اس کے اندر آپ نے oil سے grease کر لینا ہے اس کو اچھی طرح اور اس mixer کو اٹھانا ہے basin والے کو برطن کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے press کر لینا ہے کو یہ کچھ سی خوبصورت سی layer بنا لیجئے گا جو بھی آپ کو جیسی بھی shape پسان ہو اب اس کے اوپر باری کٹے ہوئے بادام ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو ہم push کر دیں گے تاکہ بادام اس کے اوپر اچھی طرح بیٹھ جائیں صرف 10 منٹ کے لیے اس کو stay دیں گے اور اس کے بعد آپ کو کاٹ کر دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت اور اس کا texture کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیں جی ٹھیک 10 منٹ بعد ہم اس کی cutting کرنے لگیں خوبصورت سی cutting کریے گا جیسے بھی آپ کو پساند ہو تو بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا texture کتنا خوبصورت ہے اور یہ دکھنے میں بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جیسی دکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے یقین کریے ویسے یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار تھی تو جلدی سے جائیے اپنے کچن میں اس ریسیپی کو نوٹ کریے اور بنا لیجئے تو ہوپس ہو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی سو سبسکرائب لوگراز کچن اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کر دیں حافظ راشد کو دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ